جن کے پریچھا لکھنی تھی پریچھا کا پیپر لیک ہوا رد ہو گئی پریچھا تو ایسے تین ستس ہیں اور اگر ساٹھ لاکہ گھڑا ہم لوگ تین سے کر دیں تو پورے اتفدیز میں ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ ہیں اور یہی ایک کروڑ اسی لاکھ لوگوں کا اگر ہم اسی لوگ سباؤں میں بھاگ دے دیں تو ہر لوگ سباؤں میں دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ کم بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو گیا اگر دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ کم ہو گیا تو بتاؤں بھارتی جنتہ پارٹی بچے گی کہ جائے گی اس بار بچنے والی نہیں ہے اور اگنی بیر والے بھی جانتے ہوں گے نوجوان جو فوج میں بھرتی ہوتے تھے اور فوج میں پکی نوکری ملتی تھی لیکن انہوں نے آدھی ادھوری نوکری کر دی جو اگنی بیر میں بھرتی ہو جائیں گے انہیں فوج کا کوئی سممان ملنے والا نہیں ہے اگر وہ شہید ہوں گے تب بھی انہیں سممان نہیں ملنے جا رہا ہے اس لئے اپنے نوجوانوں کو کہہ کے جا رہے ہیں آنے والے سمیں میں جب سرکار بنے گی تو پوری کی پوری پکی نوکری ملے گی اور اگنی بیر ببستہ ہمیسہ ہمیسہ کے لئے ختم ہو جائے گی جب ہم لوگ اگنی بیر کی بات کرتے ہیں بھائی ہم اپنے کھاکی بردی والوں کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو فوج کی نوکری ہوئی ہے چار سال کی بی جے پی والے آگئے تو ہو سکتا ہے ہمارے کھاکی بردی پہننے والے بھائیوں کی بھی نوکری تین سال کی کرنا ہے جب یہ بات میں کہتا ہوں تو ہمارے پریس کے لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں انہیں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ جب اگنی بیر لگ ہوئی کیا آپ کو پتا تھا کہ اگنی بیر چار سال کی نوکری ہو جائے گی کیا آپ کو پتا تھا کہ بھائی جنتہ پارٹی کے لوگ ہوای اڈے پیز دیں گے کیا آپ کو پتا تھا کہ بھائی جنتہ پارٹی بندرگاہ بھی 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 کہ الیکٹرارل بانڈ کے نام پر بڑے بڑے ادیوک پتیوں سے یہ پیسہ بسول لیں گے اگر یہ نہیں پتا تھا تو یاد رکھنا ابھی تو فوج کی چار سال کی نوکری ہوئی ہے ہمارے خاکی بردی پہننے والوں کی بھی تین سال کی نوکری کر دیں گے اس لئے سابدان ہو کے نہیں ہو آپ لوگ آپ لوگ سابدان ہو کے نہیں ہو اور یاد کیجئے جس سمیں پچھلا چناؤ تھا ان بی جے پی کے لوگوں نے راشن میں آپ کو کیا کیا نہیں دیا جس سمیں راشن بانٹا پچھلی بار چناؤ سے پہلے تو آپ کو ریفائن تیل بھی کھانے کو دیا دال دے دی نمک دے دیا اور آج ہمیں بتاؤ گریبوں کو کیا ملنا ہے بتاؤ ہمیارے گریبوں کو کیا ملنا آج کا راشن میں یہ کون سی نئی چیز دے رہے ہیں یہ لگتا ہے ایسی چیز دے رہے ہیں جو پاسٹک ہے یہ پاسٹک نہیں ہے سب سے خراب راشن دے رہے ہیں جن لوگوں نے آج لکھنو میں انڈیا گڑ بندن کانگریز پارٹی اور سماجوادی پارٹی کی پریس کانفرنس سنی ہوگی انہیں جانکاری ہو گئی ہوگی کہ کانگریز پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے دونوں لوگوں نے مل کر یہ کہا ہے کعانے والے سمیں میں جب سرکار بنے گی تو راشن کی گھڑ بکتہ کو بہتر کریں گے راشن کی گھڑ بکتہ کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں ماترہ بھی بڑھانی پڑے گی دوگنی کرنی پڑے گی تو وہ بھی کریں گے اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے بزاروں میں دیکھا ہوگا پیکٹ کا آٹھا لوگ خرید رہے ہیں بڑے بڑے شہر میں بڑے سمپن لوگ آٹھا خریدے ہیں جو کی پوسٹک بھی ہے جو گھڑ بکتہ میں بھی بہتر ہے ہم اپنے گریبوں کو بھرہ سا دلا کے جا رہے ہیں جہاں راشن پڑے گا وہیں پیکٹ کا آٹھا کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈاٹھا بھی دینے کا فری کریں گے کھانگے جائے دے جائے دے جائے اکلائر راشن تو بہتر ہوئی ہو لیکن ڈاٹھا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بڑی بڑی کمپنیاں جو پہلے آئیں تھیں اپنے موبائل بیشنے کے لیے ڈاٹھا فری دیا تھا اور جب موبائل بگ گیا تو ڈاٹھا کا بھی پیسہ لے لیا اور آج ہر چیز اس پر مل جاتی ہے اگر ہم پڑھائی سے لے کر کے سبیدہ سے لے کر کے جانکاری اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج انٹرنیٹ کے مادین سے ہم وہاں تک حاصل کر سکتے ہیں اس لیے گریبوں کو جہاں آٹھا اور راشن دیں گے وہیں ڈاٹھا بھی فری دینے کا کام ہمارے آنے والے سمیں میں ہوگا یاد ہوگا سماجبادیوں نے آپ کے لیے لیپٹ آف دیا تھا جو نوجوان آگے پڑھنا چاہتے تھے وہ لیپٹ آف جہاں بھی آج ہوگا جن کو سماجبادی سرکار میں ملا ہوگا وہ آج بھی چلا ہوگا اور جب کبھی بھی آپ اس کو آن کرتے ہوں گے تو اس میں نیتا جیو ہم لوگوں کی بھی تصویر دکھائی دیتی ہوگی جو لیپٹ آف دیا ہم لوگوں نے وہ تو یہ سرکار نہیں دے پائی لیکن ہم لوگوں کی نکل کر کے جو بڑی چیز دی تھی وہ بتاؤ چھوٹی کر دی کیا نہیں کر دی اور اتنی ردی دی ہے کہ جو نوجوانوں کو ملا ہوگا وہ انگلی گھستے رہے تب بھی وہ نہیں چل پاتا ہے بتاؤ اتنا ردی ملا کہ نہیں ملا اور ان کی سرکار میں بتاؤ بوری میں چوری ہوگئی کہ نہیں ہوگئی کسان بھائیو پہلے کتنے کلو چوری کی نو نے اور پھر پانچ کلو کی پانچ کلو ہوئی کہ نہیں ہوئی کبھی کبھی جب میں بوری کی چوری کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہمیں پارلے جی کا بسکٹ یاد آ جاتا ہے جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ پارلے جی بسکٹ کا پیکٹ کتنا بڑھاتا تھا اور جیسے جیسے مہنگائی بڑھی اور انہوں نے منافع کمایا تو بتاؤ آج بسکٹ کا پیکٹ کتنا ہو گیا آج کتنے بسکٹ کا پیکٹ آ رہا ہے پانچ کار آ رہا ہے اور یاد رکھنا بی جے پی والے دوبارہ آ گئے تو ایک بسکٹ کا پیکٹ آپ کو ملے گا آپ بتاؤں نوجوانوں موٹر سائیکل مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی پہلے کتنے روپے کی آتی تھی موٹر سائیکل اور آج کتنے کی آ رہی ہے آپ کی نکیبل موٹر سائیکل مہنگی ہو گئی ہے ڈیزل پیٹرول سے لے کر کہ ہر ضرورت چیز مہنگی کر دی بجلی کا بل مہنگا کر دیا انہوں نے کوئی بجلی نہیں بنائی آج تک کوئی بجلی کا کار کھانا بڑا نین لگایا اور یہ آج جو بجلی مل بھی نہیں ہے یہ سماج وادیوں کی دین ہے یہ انہوں نے نہیں بنائی اور جو ساتھی جانتے ہوں گے ہم لوگوں نے تو تیہ کیا تھا کہ تین سو یونٹ فری دیں گے ہماری سرکار نہیں بنی اگر سرکار بنی ہوتی ہوتی تبدیز میں تو گریبوں کو تین سو یونٹ فری بجلی دے دی ہوتی سماج وادیوں میں ادھر یہ ویکسین کا بہت پرچار کیے جب کرونا آیا تالی تالی تو انہوں نے بجوائی بجوائی لیکن ویکسین بھی انہوں نے جبردستی لگوا دی ہمارے یہ سرکاری کرمشاری اور پولیس کے لوگ ہیں یہ جانتے ہوں گے انہیں جبردستی لگا دی گئی ویکسین بتاؤ جبردستی لگائی کے نہیں لگائی اور اخواروں میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور جانکاری مل گئی ہوگی کہ جو ویکسین کی کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی ویکسین باپس لے لیں گے بتاؤ اب جو ویکسین ہمارے آپ کے لگئی وہ باپس کیسے لیں گے خیر ہم تو بج گئے ہم نے نہیں لگ بائی اور جب ابھی سوچی آئی تھی الیکٹرال بانڈ کی الیکٹرال بانڈ کی جو سوچی آئی اس میں جانکاری ہوئی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ویکسین والوں سے بھی پیسہ بسول لیا کیونکہ ویکسین والوں سے نہیں بسولہ پیسہ بلکہ دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں جن سے چندے کے نام پر انہوں نے ان سے بسولی کرنے کا کام کیا جب چندہ دیا جاتا ہے تو جندہ اتنا نہیں دیا جاتا ہے جتنا انہوں نے بسولہ ہے چندہ کوئی ہزاروں میں دیتا ہے لاکھ میں دیتا ہے لیکن ہزار کروڑ پانچ سو کروڑ چار سو کروڑ چھ سو کروڑ نہیں دیتا کوئی جب سے الیکٹرال بانڈ کی بات آ گئی ہے باہر تب سے بھارتی جنتہ پارٹی کا بینڈ بج گیا وہ الیکٹرال بانڈ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے یہ جانکاری ہے آپ کو کے نہیں ہے اور ہمارے پتگار ساتھی بھی یہ بھی سوچنا کم دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ایک کام کر رکھا ہے جس کا دانہ اس کا گانہ لیکن ادھر دیکھ رہے ہیں چوتھے چرنڈ کے چھڑاؤں کے بعد کچھ چینلوں کا گانہ بدل گیا ہے کچھ لوگ پکش میں آ گئے ہیں اور یاد رکھنا ساتھ میں چرنڈ تک یہ بہت سارے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے اکلیس بھائیہ زندہ بھائیہ میں آپ سے آپ سے صحیح ہوگا مدد مانگنے آیا ہوں یہ وہ چھیت رہے جو گریبوں کا ہے تمام تکلیف پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے یہ بی جے پی کے لوگوں نے بڑے بڑے آئیوجن کیے تھے دلی لکھنوں میں جی ٹونٹی کے بہانے انویشمنٹ کے بہانے ڈیفینس کوریڈور کے بہانے لیکن کوئی بھی نویس جمین پر نہیں اترا کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کار کھانے لگانے کے لئے اتنا پیسہ لے لیا ہے پتاؤ بررام پر سرابستی سے لے کر کہ کوئی اگر کار کھانا ایک بھی لگایا ہو تو بتا دو نہ کار کھانا لگایا نہ نوکری کا انتظام کیا نہ روجگار کا انتظام کیا مہگائی چرم سیمہ پر پہنچا دی اور جو انیائے ہو رہا ہے اس کی کلپنا نہیں کر سکتے جو ہمارے سمیدھان میں بابا ساو بھیمرا امیڑکر جی تو ادھکار دیئے تھے ان ادھکاروں کو بھی سرکار چھیننا چاہتی ہے جو بابا ساو بھیمرا امیڑکر جی کا سمیدھان ہے جو ہمیں نیائے دلاتا ہے جو سمیدھان میں ہمیں ادھکار دلاتا ہے جو ہمارے کو سممان دلاتا ہے اور سچائی تو یہ ہے کہ بابا ساو بھیمرا امیڑکر جی کا جو سمیدھان ہے وہ ہماری سنجیونی ہے آج یہ سمیدھان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سمیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں جو سمیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں ان کو یہی لوگ کھڑے ہوئے لوگ میدان میں انہیں بدلنے کا کام کریں گے بتاؤ سمیدھان بچاؤگے کہ نہیں بچاؤگے یہ سمیدھان بچے گا تو ہمارا لوگتند بچے گا تو ہمارا ایک بوٹ کا جو ادھکار ہے وہ بھی بچے گا نہیں تو یہ ہمارے ادھکاروں کے خلاف کام کر رہے ہیں اس موقع پر جہاں اتنی دور ہم لوگ کے سننے کے لئے آپ سب لوگ آئیں پہلے سے زیادہ بوٹوں سے آپ جتانے کا کام کرو گے ماحول تو انڈیا گڑ بندن کا ہے انڈیا گڑ بندن کا ماحول ہے کہ نہیں ہے بتاؤ گنتی میں ہم لوگ زیادہ ہیں کہ نہیں ہے اور یہ جب لڑائی میں کمجور ہو جاتے ہیں گھور جاتے ہیں تو اپنی بھاشا بدل دیتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں بھاشا ان کی بھاشا بدل گئی کہ نہیں بدل گئی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے ڈبل انجن بڑی بڑی ہورڈنگ لگا کر کہتے ہیں ڈبل انجن کی سرکار ہے لیکن بتاؤ آپ کے بیچ میں ان ڈبل انجن سرکار والوں کو کوئی وکاس پہنچا آپ کو تو پھر کس کام کا ڈبل انجن اسے اس بار ہٹاؤ گے دلی والے اور لکھنو والے انجن کو کہ نہیں ہٹاؤ گے اور پھر ہمیں تو لوگتن تو بچانا ہے سمیدھان بچانا ہے جو ہوا چل رہی ہے جو ہوا جو ماحول بن گیا ہے ان کا بھاجتی جنتہ پارٹی کا جو رت ہے وہ دھس گیا کے نہیں دھس گیا اب ان کی گنتی کہاں نیچے جا رہی کہ نہیں جا رہی جو لوگ اوپر چڑھ رہے تھے سب سے اونشاہی پہ پہنچ گئے تھے اب بتاؤ لڑک گئے کے نہیں لڑک گئے نیچے جو کہتے تھے چار سو پار بتاؤ ہار گئے کے نہیں ہار گئے اور میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں اس بار ایک سو چالیس کروڑ جنتہ ان کو ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے بھی ترسہ دے گی ان کو ایک سو چالیس سیٹوں سے زیادہ ملنے والی نہیں ہے اسی لیے اپنے پرانے اس پہ آ گئے بتاؤ نکار آسمک راجنیت پہ آ گئے کے نہیں آ گئے وہی پرانی گھسی پٹی کہانی سنانے لگے کے نہیں سنانے لگے ان کے ڈائلوگ ہیں بلکل بگواز کے نہیں ہیں یہ چناؤ ہے وکاس کا یہ چناؤ ہے ہمارے آپ کے لوگوں کے بھوز کو بنانے کا نیکیبل ہمارے آپ کے بھوز کو بنانے کا بلکہ ہماری آنے والی پیڈی کا بھی بھوز بہتر ہو اس کیلئے چناؤ ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سماجوادی پارٹی کے ہمارے دونوں پرتیاسی بیدھان سوا اور لوگ سوا ان کی مدد کر کر کے اعتحاصی بوٹوں سے جتانے کا کام کروں گے لوگ سوستے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ کاٹ دی تھی ہم نے ٹکٹ نہیں کاٹی تھی جو جڑا ہوا تار تھا وہ جوڑ دیا تھا توٹا ہوا تار جوڑ دیا تھا اب لوگ سمرتن میں ہے کہ نہیں ہے یہ چناؤ بڑا چناؤ ہے یہ چھوٹا چناؤ نہیں ہے دیش کا چناؤ ہے کہ نہیں ہے اس لئے آپ لوگ لوگ تند پچانے کے لیے اور اس بھارتی جنتہ پارٹی کو دلی اور لخنو سے ہٹانے کے لیے ایک ایک بوٹس سائیکل کے چناؤ چن پہ ڈال دینا تب ہی جا کر کے انڈیا گھڑ بندن کی سرکار دلی اور لخنو میں بنی گا